پائپ رینٹس کا کام زیادہ استعمال ہوتا ہے کھیت میں بورور بغیرہ لگاتے شمع ہے پائپ کو ٹائٹ یا پھر لوج کرنے کے لئے کھولنے یا بند کرنے کے لئے اور جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مارکٹ میں اس کی قیمت رہے گی کافی زیادہ لگ بگ سترہ سو ٹھارہ سو روپے کے آس پاس وہ مارکٹ میں ملتا ہے اگر آپ اس کو قرائے پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو ملے گا وہ ایک دن کا سو روپے میں آپ کو یہاں پہ ایک سمپل سے جھگاڑ کے دوارہ بتاؤں گا آپ سو روپے میں اس پائپ رینچ کو اپنا بنا سکتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لائف ٹائم کا کام کرے گا اور آپ کو قرائے پہ لے کے آنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی تو چلو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسے کام کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے نمسکار دوستو میں ہوں سریش کمار آپ دیکھ رہے ہیں ایس اینڈ کے سٹوڈیو دوستو آپ سبھی کا ایس اینڈ کے سٹوڈیو میں ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کو سستے اور ٹکاؤ چیز کے بارے بتاؤں گا جو کی ہوگا ایک چینڈ رینچ جو آپ بنا سکتے ہیں میکسیمم میکسیمم سو روپے میں دوستو اس کے لئے آپ لے ایک قریب تین فٹ لوہے کا سکیر پائپ کا ٹکڑا لیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا تین فٹ کا یہ چھوٹا جرور ہے لیکن آپ پورا تین فٹ کے آس پاس ہی لیں یہ تھوڑا سا اچھا اور ہیوی کوالٹی کا ہیوی ڈیوٹی میں لیں تو اچھا ہے کیونکہ یہ جور لگاتے ہوئے ٹوٹے نہ یا پھر موڑے نہ تو وہ ہی اچھا رہے گا اگر یہ بیچ میں ٹوٹ گیا تو کام بیچ میں رک جائے گا اس میں آپ اس کو دیکھیں کافی اچھی لیں گے تو ہی آپ لوگوں کے لئے بھی اچھا رہے گا اگر آپ نے اس طرح کی بائک کی چین لے لی بائک اگر اچھی مضبوط چین ہے جیسے کی ہیوی ملیں بولٹ وغیرہ کی یا پھر کوئی اچھی اور بھی اچھی موٹی چین ہوتی ہیں وہ لیں کبارڈ میں بھی مل جاتی ہیں اگر آپ کا لائٹ کا کام ہے تو بائک کی چین سے کام چل جائے گا اگر آپ نے تھوڑا ہیوی کام کرنا ہے تھوڑا باری کام کرنا ہے تو آپ بولٹ کی یا پھر کوئی دوسری چین لیں جو کافی مضبوط ہو تو ان دو چیزوں کو لے لیں اور اس کے ساتھ لیں ایک نٹ اور بولٹ وہ ہم آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے تو چلیے ہم آپ کو پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا اور آگے پڑنے سے پہلے دوستو آپ سب سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کو مینٹ میں جب لکھیں میں اس کا اپلائی کروں گا تو چلیے ہمیں شروع کرتے ہیں تو اس مناہو کانی بیچ میں تو دوستو آپ نے اس طرح سے ایک پائپ لے لینا ہے تین فٹ کا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک شراخ کر رہنا یہاں پہ قریب اس میں تین انچ دھائی انچ تین انچ چھوڑ کے آپ نے ایک شراخ لے لینا ہے یہاں پہ ایک شراخ لے لیں شراخ لینے کے بعد میں ایک ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نٹ ہے اس میں آپ کو یہ ویلڈ کر دینا ہے ویلڈ آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تاکہ یہ جو اوپر والا نٹ ہے اس کے اندر چلا جائے یہ جو بولٹ ہے اس کے اندر چلا جائے آپ نے اس طرح سے اس کو ویلڈ کر دینا ہے شراخ کے اندر ڈال کے اور جیسے یہ ویلڈ ہو جائے تو آپ کو اس طرح سے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد میں پورا چیز اس کو ویلڈنگ کر کے اس کو یہاں پہ فکس کر دیں ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد میں آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے یہ ہو گیا کرنا کیا ہے کہ اس کے دوسرے حصے میں جیسے یہاں پہ آپ نے اس کو bolt جو نٹھا ہے آپ نے اس کے یہاں پہ ویلڈ کر دیا اس کے اپوزیٹ سائیڈ اپوزیٹ سائیڈ آپ نے اس پہ ایک چین کا ویلڈ کرنا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ جیسے یہ بند چین ہے تو اس کو بند کی جگہ اوپن کر کے آپ نے اس طرح سے اس کو قریب تین انچ تک آپ نے اس کو یہاں پہ ویلڈنگ کر لینا ہے ویلڈنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کیسے دکھتا ہے جوسٹ بنایا ہے آپ کو دکھا دوں دیکھیں اس طرح سے اس پہ ہم نے اس پہ نٹ کو ویلڈ کیا اور اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں اس چین کو ہم نے ویلڈ کر لیا ہے اب یہ ویلڈ ہو چکا ہے تو یہ کام کیسے کرے گا کام کرنے کیلئے میں بتا دوں آپ کو اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر ڈال لیاں اس ویلڈ ڈالیں گے اور جو آپ نے جن بولٹ لیا ہے اس کو آپ یہاں سے ٹائٹر لیں بولٹ کو آپ سیرے سے اگر آپ کو اس کو گول کرنے تو بیٹر رہا کیونکہ اس کے اندر پوری اچھے سے آپ دیکھیں گے آپ اس کو اس طرح پوری اچھے سے پکڑ لے گا اس طرح سے آپ کو اس طرح سے آپ اس کو جتنا چاہیں وہاں تک جانے دیں جتنا آپ کے سائز ہے آپ اس کو اندر تک جانے دیں اور اس کو ٹائٹ کر لیں آپ اس کو ہاتھ سے ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بعد سپینڈر بغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہے بھی جو لگا لیں باہر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے بولٹ نے اس کو یہاں سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے چلیئے آپ کو اس کو پریوک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا آپ نے اس چین کو آپ اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ڈال دیں گے کل ہم نے اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ایرو کی سیٹنگ کرنی تھی اور اس کے لئے ہم نے چین رینچ ڈھونڈا کافی کوشش کی ملائی نہیں تو پھر سوچا ہم نے اپنا جو بنا لیں تو جو بنا لیں تو جو بنا گیا کافی کارگر بھی ہے تو ہم نے سوچا آپ کو دکھا دیں وہ کیسے بنتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی مرجنسی میں اس طرح کی چیزیں مل جائے تو اچھا اگر نہیں ملے تو آپ اپنا گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے یہ دیکھئے لگا دیا ہے اب دیکھئے ہم اس کو گھما رہے ہیں جیدہ کارگر ہے یہ کسی بھی پائپ رینچ کے مقابلے چین رینچ کافی ہائیوی ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنا مشکل کام ہے تو تو اگر آپ اس طرح کا ارینجمنٹ کچھ کر لیتے ہیں جو اپنے گھر پہ بھی رہے گا اور آپ اس کا استعمال کبھی بھی رات دن میں جب بھی آپ کا اچھا ہوگی تو یہ کر پائیں گے یہ کافی ہینڈی ہے اور اچھے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور قیمت اس کی بھی زیادہ نہیں ہے قیمت رہے گی سو روپے سو روپے سے زیادہ کی قیمت اس میں آپ کو پڑھنے والی نہیں ہے جیدہ ترس مانکبارڈ میں مل جاتا ہے اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ سو روپے سے بھی کم قیمت میں یا سو روپے میکسیم سو روپے لگا کے بھی آپ اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں گھر پہ جو آپ کو کافی مددگار اور کافی کام کی چیز ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائب کا بٹن ضرور جبائی تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جرور پہنچے دھنیواز جائے ہیں